کراچی صاحب کو خبر دیں گے جہاں پر لیاری گینگ بور کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کے بیان کی روشنی میں تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے تحقیقاتی اداروں کی ٹیم نے لیاری میں رکنے سند اسمبلی سانیہ ناس بلوچ کے گھر کی تلاشی لی ہے جی ہاں مزید جانیں گے اسی بارے میں شاہد انجم سے شاہد یہ بتائیے گا کہ کیا کیا ملا ہے سانیہ کے گھر سے شاہد آپ مجھے سن سکتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ سانیہ ناس کے گھر سے سانیہ بناس بلوچ کے گھر سے کیا کیا برامت ہوا گرفتار کیا گیا ہے تین روز کبر رینجر نے اس کی جو بیانات ہیں جو تفتیش ہے اس کی روشنی میں تل تحقیقاتی تین جو ہے وہ سانیہ ناس کے گھر پہنچی ہے تقریباً پونہ گھنٹہ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے گرائے نے اس بات کے ہمیں تحقیق کی ہے کہ تحقیقاتی تین جانیا بلوچ کا جو ہے وہ پاسپورٹ بھی اپنے سال لے گئی اور اور سپری ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اپنے سال لے گئی ہیں یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ازہر بلوچ کے گرفتاری کے بعد سانیہ بلوچ جو ہے وہ کیونکہ رکنے سبائی اسمبلی ہیں اور وہ اسمبلی کے جلاس میں بھی نہیں آ رہی ہیں اچھا شاید یہ بتائیے گا جیسے ازہر بلوچ کے بیان کی روشنی میں تفتیش کا دارہ کار وسیع کیا گیا ہے ازہر بلوچ کے بیان کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا انہوں نے سانیہ ناس کے حوالے سے کیا انکشافات کیے تھے یا ان کے گھر والوں نے نہیں جب ازہر بلوچ لیاری میں تھا تو اس وقت یہ تمام لوگ جو تھے وہ ازہر بلوچ کو باقیدہ ایک اپنا رہنما مانتے تھے اپنا لیڈر مانتے تھے اور ان کو اس وقت جو پیپس پارٹی سے جو ٹکٹ دیے گئے تھے پارٹی کی طرف سے وہ بھی ازہر بلوچ کی تفارش پر ہی دیے گئے تھے اور ان کی مکمل ازہر بلوچ کی ان کو ہمائیت بھی حاصل دی جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور مختلف ٹائم میں ان کی فوٹیج بھی ہے اور ان کی تصاویر تصاویر بھی سامنے آئی ہیں شاہد اسی حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے بہت شکریہ